بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے لوگ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے تحایف ہیں ہونٹوں پہ سچ چہرے پہ مسکراہت الفاظ میں دعا اور آنکھوں میں ہم دردی رب ذل جلال ہم سب کو صدا اپنی چاہت نصیب کرے اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں اثر فرمائے کشادہ رزق دے اور ہم سب کو ذہنی و قلبی سکون عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے پوزریف رہ رہے ہوں گے اور سردیاں انجوائی کر رہوں گے تو جی کیسی لگ رہی ہیں سردیاں مزہ آ رہا ہے آپ انجوائی کر رہے ہیں ہلکی کنکنی سی سردی شروع ہوئی ہے ابھی تک تو ہمارے گھر میں بڑے جو ہیں وہ ٹی شیٹھے اور پجاموں میں گھوم رہے ہیں مطلب ہلکے بھلکے کپڑوں کے اتنی سردی آئی نہیں ہے لیکن بے سبری سے اندزار ہے کہ تھوڑی اور سردی آئے تو سویٹرز وغیرہ اور لیرنگ کریں تو بس آج شروعات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کلام سے اللہ بڑا مہربان بہت نہایت رحم کرنے والا ہے ہر چیز میں شکر آدھا کریں ہر چیز میں اچھا تو میں نے یہاں پر جو ہے صبح صبح جو ہے وہ اپنی جو ونڈو کے باہر جو جگہ ہے جہاں پر میں چڑیاؤں کے لئے کھانا رکھتی ہوں باجرہ رکھتی ہوں وہاں کی میں نے صفائی کی کیونکہ وہ کافی گند وند ہو جاتا ہے وہاں پر پھر اوپر سے چیزیں لوگ بھی گراتے وراتے رہتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانی اور باجرہ ڈال دیا ہے ان کو اتنا اچھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہمارے کچن کے باہر بہت پیارا سا گھنہ سا درخت ہے مجھے پتا تو نہیں یہ کون سا درخت ہے لیکن اس کی وجہ سے یہاں اتنی تھنڈک رہتی ہے کچن میں بھی اتنی تھنڈک رہتی ہے اتنی اچھی پیاری سی ہوا چل رہی ہوتی ہے بڑا مزہ آ رہا تھا ہے تو بس میں نے کھانا دیا چڑیوں کو باجرہ دینے کے بعد جو چیزیں بری رہ گئی ہے تھیلی میں باجرہ اس کو میں نے جو ہے وہ بوتل میں اس طرح سے ریفیل کر لیا ہے یہ جو کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو آج کل نیشنل والوں کا جو اچار چل رہا ہے جو بلکل پساوہ والا ہے تو اس کے جارز اتنے خوبصورت چارز انہوں نے بنایا ہے میں تو اسے پھیکتی نہیں ہوں ہاں اس میں سمیل آ جاتی ہے اچار کی تو میں کیا کرتی ہوں اس کو کیسے پریزرف کرتی اس میں نا میکس لیکوڈ جو تھا وہ ڈال کے ایک دو دن کے لیے چھوڑ دیتی ہوں بھر کے تو پھر اس کے بعد جب بوش کر لیتی ہوں تو خوشبو بلکل چلی جاتی ہے اس کی اچار کی پھر اس میں آپ کچھ بھی ریفل کر لیں بوتر بھی بیٹی خوبصورت سی ہے اس کی بڑا اچھا ڈیزائن ہے بس کے بعد میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور ناشتے میں جو ہے وہ میں نے ہلکی پلکہ ہی ناشتہ کیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی نماز پڑھ لی شراک کی شراک کی تو میری آج نکل گی میں نے چاس کی اور نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر میں اپنے کام پہ لگئی آج مجھے جو ہے نا اپنے کمرے کو جو ہے نا چینج کرنا تھا میرا کمرہ بہت میسی ہوا ہوا تھا اور اس کو بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کی ضرورت پڑھی ہوئی تھی بہت زیادہ کیونکہ ہمارے گھر کے باہر نا گارڈن ہے تو وہاں سے بہت مٹی آتی ہے بہت زیادہ تو آپ سمجھ لیں ہر دو دن کے بعد ہی اتنی مٹی پڑھ جاتی ہے کہ سفائی کرنی مطلب دستنگ تو کرنی ہی پڑتی ہے تو آج میرا بیٹ شیٹ چینج کرنے کا بہت دن تھا اور ڈیپ کلیننگ بھی تھی ہزبن بھی گھر پہ تھے تو میں نے میک شور گیا کہ سنڈے کا دن کو نہ پورے طریقے سے جو ہے نا ان کو یوٹیلائز کروں خاص طور پر جب ہزبن گھر میں ہوتے تو میں کہتی ہوں بھائی بڑے کاموں کے لیے ان کو یوٹیلائز کر لوں کیونکہ مجھے آج کل جو ہے نا بیک کا تھوڑا سا ایشیو ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں زمین پہ بھی نہیں بیٹری بلکہ جہاں بھی بیٹری ہوئے ایک کشن ارٹھوپیٹک کشن ہے سپیشل کشن اس کو ہی لے کے مجھے جانا بھی پڑھا ہے ہر جگہ اس کے بغاہر تو مجھے بیٹنا ڈاکٹر نے بلکل منع کر دیا ہے لیکن کیا کرے اور گھر کی جو عورت ہوتی ہے اس کو تو کام کرنا ہے چاہے وہ بیمار ہو یا ٹھیک ہو کام تو کرنا ہے بس آوائیڈ کر رہی ہوں آج کل کی کچھ ہیوی چیزیں نہ کروں زیادہ جھکوں نہیں تو بس میں نے کہا آج ہزبن گھر پہ ہے تو بس کمرے کی ڈیپ ٹلیننگ کرنی ہے پنکھے پردے کبڑ کے اوپر کافی متی جمع ہو جاتی ہے اس کی صفائی وغیرہ دیوارے صفائی اور مجھے چینجز کرنی تھی ایکچلی میری ڈریسنگ ٹیبل چلی گئی ہے اس کو میں نے سولڈ آؤٹ کر لیا ہے تو اس کی بدلے میں جو ہے وہ ابھی نئی ڈریسنگ جو ہے ان پروگرس ہے تو جو جگہ آپ نے دیکھی بہت میسی ہوئی ہوئی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کروں کس طریقے سے اپنے جو ڈریسنگ ٹیبل کا سامان ہے کریمز وغیرہ میکم وغیرہ اس کو رکھوں آپ آگے چل کے دیکھیں کہ میں نے اسے بڑے اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر کے بڑا اچھا کر دیا ہے تو آپ کے پاس انسان کے پاس دماغ بس ہونا چاہیے کہ وہ کیسے اپنی چیزوں کو کم میں بھی یوٹیلائز کیسے کرے کیریٹیوٹی کیسے لے کر آئے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر دفعہ نئی ہی چیز خریدنے ہوں یا نئی چیز لاکے رکھیں گے تو ہی اچھی ہوگی جو آپ کے پاس ہے اسی میں ہی آپ اس کو کرے اچھا بیش میں میں ظاہر سے بعد تھک گئی ہوں اور میں آپ کو بھی کہوں گی سٹے ہائیڈریٹیٹ پانی پیتے رہی ہے سردیوں میں پیاس اتنی زیادہ لگتی نہیں ہے اور ہم لوگ بلکل ڈی ہائیڈریٹیٹ ہو جاتے ہیں خاص طور پر خواتین وہ اتنا کاموں میں بیزی ہوتی ہیں وہ ویسی کم کانی پیتی ہیں اور سردیوں میں تو ہم اور کم پانی پیتے کیونکہ پسینہ نہیں نکلتا ہے اس لئے میں آپ کو بار بار یاد دیانی کراتی رہتی بیش بیش میں پانی ضرور پیئے میں نے ایک لیٹر کی دو لیٹر کی بوٹلز اسی لئے پرچیس کیے کمرے میں رہتی ہے نظر آتا تو پی بھی لیتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے اپنی چادر چینج کی ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا میں آئرن نہیں کرتی کیونکہ بجلی کا بہت بھی لاتا ہے مجھے ایسا لگتا ضائع ہو رہا ہے کہ بیڈ چیز اور ایکسٹر چیزوں کو آئرن نہیں کرنا تو میں نے اپنے جو سولوشن بنایا ہوا ہے جسے کریز وغیرہ ہٹ جاتی ہے اس کو میں نے کشن اپنے پلو پہ پھی رہا ہے اور آپ دیکھیں کریز وغیرہ بلکل کافی حد تک سٹل ہو گئی ہے تو بس یہاں پر چینج ونج کرنے کے بعد جو ہے میں اپنے تکیوہ وغیرہ رکھ رہی ہوں اپنی چیزیں سٹ کر رہی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیڈ صحیح ہو جائے تو باقی چیزیں بلکل ایسا لگتا ہے مطلب 50% آپ کا کام ہو گیا ہے تو بس یہی میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ کم میں بھی انسان کا فیملز کو خاص طور پر کریٹیو ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس بریسنگ ڈیبل نہیں ہیں یا آپ کے پاس بہت ساری بیڈ شیٹس نہیں ہیں چار پانچ تو آپ اس کو مکس این میچ میں کر کے کس طرح سے نئے لک دے سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ میری بیڈ شیٹی ہے لیکن میں نے اس کو کیا کیا ہے ایک بیڈ شیٹ اور جو میرا نیچے بچھا ہوا بلیک ان وائٹ میں وہ میرا کمفرٹ کا کور ہے تو میں نے اس کو بیڈ شیٹ ہیوز کر لیا اور جو یہ بیڈ شیٹ گری والی ہے اس کو تو میں نے جو ہے ایزا آپ سمجھ لیں کور جو ہے تھرو جسے کہتے ہیں یا اس طریقے سے تھوڑا سا اچھی لک جو کہتے ہیں ہوتیل والی لک دینے کے لیے اس طرح سے میں نے اس کو چادر کے اوپر بچھا لیا ہے تو بڑی اچھا سا بڑا زبردست سا بیڈ روم کا لک آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے میرے ہزبین تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے میں فائف ٹر ہوتیل میں آگئے ہوں تو بیڈ ایسا بنا لیتی ہو کہ بندہ پھر دس دفعہ سوچتا ہے کہ وہ بیٹھے کی نہیں بیٹھے تو بس اسی طریقے سے اپنے سلوشن سے میں نے اس چادر کو بغیر آئرن کے کرنکلز جو ہٹھے وہ ہٹا لیا ہیں اس کے بعد یہ میری سائیڈ ٹیبل ہے اور یہ دیکھیں دو لیٹر والی بوٹل میں نے کافی حد تر ختم کر لیا صبح سے ابھی میں اس کو ریفل کر کے دوبارہ رکھ لوں گی تاکہ یہ مجھے یاد دیانی کراتی رہتی ہے کہ میں نے دن میں دو لیٹر پورے صبح سے لے کے سیون پی ایم اس پہ ٹائمنگز بھی لکھے ہیں کہ سیون پی ایم سے رات نائی سیون ایم سے رات نائن ایم تک آپ نے یہ دو لیٹر فینش کرنے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی کر لیتی ہوں میں کافی چیزیں اپنی پرچیز جو ہے نا وہ اتوار بازار سے کرتی ہوں اور مجھے اس میں کوئی شرم اور کوئی چھوٹا پن محسوس نہیں ہوتا یہ بتاتے ہوئے کہ میں تھریفٹ سے شاپنگ کرتی ہوں اور اس میں کوئی ایسی دکت نہیں ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے انسان اپنے سخت کے حساب سے جو ہے نا خرج کرتا ہے اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں روز مرہ کی چیزیں جیسے برتن برتن ہوتے ہیں چلے ٹھیکے وہ اپنے نئے پرچیز کر لیے ایون کے سندے بازار یا توار بازار یا منگل بازار میں بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ ان کو اچھی طریقے سے واش کریں یوز کریں انسان تو ولا وجہ کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے جب آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سستی میں مل سکتی ہیں تو آپ کیوں پھر مہنگی کی طرف اگر اللہ تعالی نے بہت آپ کو نوازہ ہے اللہ تعالی سب کو بہت نواز ہے لیکن تب بھی آپ اس میں کیفت شاری سے اس کو خرج کریں آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ ایک چیز پانچ ہزار کی لے رہے ہیں تو آپ سوچیں پانچ ہزار میں کسی کے گھر کا راشن آ جاتا ہے تو یہی چیز جو ایون کے بیت رو جو مجھے ملا ہے یہاں سے یہ فلفی والا آپ دیکھیں گے اینڈ میں بھی یہاں پکین کریں مجھے صرف اور صرف تین سر روپے ملا ہے توار بازار سے میں سگھر لائی میں نے اسے ڈیٹال میں ڈپ کیا سوڈا ڈالا وینیکر ڈالا اس کو دو تین گھنٹے کے لیے ڈپ رکھا پھر اس کو واش کر لیا دو دفعہ واش کر لیں آپ اپنی تسلی کے لیے پھر اس کے بعد بس اتنا زیادہ بڑے بچوں کی میٹمز بھی چل رہے ہیں تو مجھے نے پڑھانا بھی ہوتا ہے تو ٹائم ہی نہیں مل پا رہا تھا لیکن میں نے میک شور کہتا کہ اس اتوار کو مجھے ڈیپ لیننگ کرنی ہے یہاں پر میں نے اپنے ہزبن کو ڈیوٹی پر لگا دی اور ان کو کہا ہے کہ یہ سارے کٹنز اپنے اتارنے بھی اور لگانے بھی واش کرنے کا کام میرا ہے تو بس کیونکہ سفید کٹنز سفید مجھے بہت زیادہ پسند ہیں بہت زیادہ اور میں اس طریقے نیوٹرل کلرز اس لیے رکھتی ہوں کہ نیوٹرل کلرز میں آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ میکس این میچ کر کے ان کو نیا لک دے سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے اپنے کٹنز اتار کے ان میں ڈیٹول سوڈا وینیگر اور سرف ڈال کے اچھی طریقے سے واش کر لیا اور یقین کریں وائٹ کلر نکھر کے باہر آجاتا جب آپ اس میں سوڈا ڈالیں تو اور کپڑے اتنے سوفٹ ہو جاتے ہیں سوڈا ڈالنے سے آپ کو کسی بھی کمفرٹر یا کسی بھی ایکسٹرا سلوشنز ہوتے ہیں فیبرک سوفنر وہ یوز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر آپ سرکہ اور سوڈا ڈالیں اپنے سرف کے ساتھ آپ یقین کر آپ پرائے کر کے دیکھئے گا تو بس یہاں پر میرا ایک کبرڈ ہے یہاں پر سائٹ پہ اس کو بھی میں نے پینٹ خود ہی کیا ہے یہ براؤن کلر کا تھا اور میرے کمرے میں سب کچھ وائٹ ہی ہے تو میں نے بغیر میں نے سوچا آپ کیا بندہ پرچیس کرے میں نے اس کو وائٹ کلر پینٹ کر دیا تو بس میں اس کی یہاں میں نے میٹس پچھا دیا اور یقین کر آپ یہ والے میٹس مجھے چھے کا سیٹ ملا ہے ایک میٹ بیس روپے کا تھا اور اگین میں نے اس کو اتوار بزار سے خریدا ہے اور اس کو میں دو سائٹ سے یوز کر سکتی گری اور کبھی بلیک جیسے میرے کمرے کا جو کمبنیشن ہے وہ بسیکلی گری بلیک وائٹ کارپٹ میرا گری ہے تو اس کے ساتھ میں نے وائٹ کر لیتی ہوں لیکن یہ کلر ایسا ہے گری بلیک وائٹ براؤن اس کے ساتھ آپ بہت سارے کلرز ڈال کے اس کو ڈیفرنٹ اس کی سیٹنگ اور ڈیفرنٹ کلرز دے دے کے آپ چینجنگ کر سکتے ہیں کیونکہ آنکھوں کو بھی چینج پسند ہوتا ہے اس سے آپ بھی پڑا فریش فیل کرتے ہیں کہ جی ایک فریشنس آگی یہ ایک نیا آنکھوں میں اپنی ساری ایک سکن کیر کے آئیٹم میں ایک باکس میں رکھ لیتی ہوں یہ جو میرے باسکٹ کے باکس میں نے امتیاز سے لیا تھا اور یہ میں خاص ایک سو پچیس کا ایک باکس تھا اس کو آپ ارگنائزر کہہ لیں بڑا زبردست سب باسکٹ ہے یہ اس میں تین کلر سے وائٹ گری اور براؤن تو بڑا اچھا سب کچھ آ جاتا پھر کیا ہوتا ہے اس باسکٹ کو ایک ساتھ نکال کے یوز کر لیتی ہوں بجائے ایک ایک چیز کے اٹھانے کی اس کے بعد میرے بیٹا بھی میرا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ میں اپنے بچوں کو میں اپنے بیٹے کو ضرور اپنے ساتھ لگاتی ہوں ہزبن بھی ساتھ لگاتے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کر لیتے ہیں بیٹیوں کو تو ہم سکھا دیتے ہیں لیکن بیٹوں کی تربیت نہیں کرتے ہمارے کلچر میں بہت عام ہیں کہ ہم زور کر دیتے ہیں بیٹیوں کی تربیت پر اور بیٹوں کو بلکل نگلیت کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہے بیٹوں کو زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بیٹے کل کی آپ کی جنریشن بنیں گے ان کی نسلیں نکلیں گی تو آپ سوچیں اگر آپ نے بیٹے کی تربیت نہیں کی تو وہ اپنے آگے آنے والے بچوں کی تربیت کیسے کرے گا تو میں اپنے بیٹے کو میرے ساتھ لگتا ہے کام کرتا ہے ڈسٹنگ کرتا ہے کھانا بھی پکاتا ہے جو چھوڑی چھوڑی چیزیں ہیں روٹی لانا یہ سب میں نے اس کو بیسک جو آپ کی سلایتیں ہوتی ہیں زندگی گزارنے کے جو بیسک سکلز ہیں وہ میں نے اس سے سکھائیں حالانکہ حتیٰ کہ اس سے کپڑے دھونے بھی آتے ہیں یہ ویکیوم بھی کرتا ہے ڈسٹنگ بھی کرتا ہے اور یقین یہاں پر کافی دفعہ اس نے ہی ویکیوم دیا ہے اور میرے ہزبن بھی ویکیوم دے رہے تھے مطلب ہم ہمارے ہاں یہ کوئی شرم نہیں کہ مرد گھر کا کام کر رہا ہے یا بیٹے سے کام کروا رہے ہیں میں اسی اس کو صحیح نہیں سمجھتی یہ الفاظ کہنا کہ بیٹے کام نہیں کرتے یا گھر کا مرد کام نہیں کرتے گھر کے کام نہیں کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر کا کام کرتے تھے خدمت کرتے تھے اور گھر میں پارٹسپیٹ کرتے تھے تو یہ ان کی سنت ہے انہوں نے ہمیں زندگی کی بیسک سکل سکھائیں تو ہم کیوں اپنے بیٹوں کو یہ گھر کے مردوں کو نہیں سکھاتے تو یہ پیرنٹس کا اس میں بڑا رول ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے خاص طور پر بیٹے کو بیسک سکل ضرور سکھائیں چائے بنانا انڈا اوبالنا کپڑے دھونا جارو پوچے کیسے ہوتا ہے یہ نے پتا ٹھیک ہے آپ نہ کروائیں جب تک گھر کی عورت کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہیلپنگ ضرور ہوتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیلپ کرتے تھے تو یہاں دیکھیں میرے ہزبنڈ اور میرے بیٹے دونوں میرے ہیلپ کر رہے ہیں اور دونوں ساتھ میرے لگے ہوئے ہیں میں بس انسٹرکشنز دے رہی تھی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی میں اس وقت کرنی ہی پا رہی لیکن اگر میں صحیح بھی ہوتی تب بھی میرے ہزبنڈ خود آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اور میں بڑی دعا کرتی ہوں کیونکہ اللہ تعالی ساری لڑکیوں کے نصیب اچھے کر رہے ہیں ساری لڑکیوں کو جو ہے نا ایسے شہر دیں جو ان کو قدر کریں ان کو پیار دیں ان کو عزت دیں ان کا خیال رکھیں کیونکہ رسپیکٹ نا سب سے پہلے آ جاتی ہے اور جب رسپیکٹ کریں گے تو اس میں سب پیار محبت خیال کے سب کو چاہ جاتا ہے اور آپ میک شور کریں کہ پلیز اپنے بیٹوں کی تربیت ضرور ضرور کریں کیونکہ آپ نے بھی ان کی شادیاں کرنی ہیں تو آپ اپنی ایک پرائی لڑکی گھر پہ لے کر آئیں گے تو اگر وہ اس کو بیسک سکل زندگی کی نہیں آئیں گے روٹی لینے نہیں آئے گا سبزی لینے نہیں آئے گی تو وہ فیملی کیسے رن کرے گا نا تو آپ میک شور کریں کہ اپنے ہزبن کے ساتھ بچے کو بھیجا کریں تاکہ وہ لرن کرے باہر کی دنیا اور اندر کا جو چینج کرنے سے بھی بڑا ایک دیفرنٹ سا لک آ جاتا ہے اگر یہ میں نے تھرفٹ بازار سے لیے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہزبن ہی ویکیوم کر رہے ہیں اور تھوڑی سی چینجز کرنے میں آپ کا کمرے کی لک اتنی چینج ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ وہی کمرہ ہے آپ اس کا بیفور این آفٹر اینڈ میں دیکھے گا آپ بہت زیادہ فیل کریں گے کہ واقعی میں اتنی سی چینجز کرنے سے اتنی سی صفائیاں کرنے سے اتنے کمرے میں نئی لک آ جاتی ہے اگر یہاں پر جتنے بھی میں نے رگز یوز کیے ہیں یا تھرو یوز کیا ہے یا بیٹ کورز یوز کیے ہیں یہ سب میں نے جو ہے اتوار بازیار سے خریدے ہیں بس کافی ٹائم ہو گیا تھے یہ سب کچھ کراتے کراتے ہیں مغرب کا وقت ہو گیا تو میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ جو شوٹ کیا ہے یہ میں نے نیکس ڈے کیا ہے کیونکہ رات ہو گئی تھی اور میں آپ کو پہلے دن کا پورا لک دکھانا چاہ رہی تھی تو یہ ہے فائنل لک میرے کمرے کی میں نے دیواروں پہ جو ہے کیونکہ وہ جب میرا میرر اترا تو دیوار کافی خراب بھی ہو رہی تھی اور پیچھے کریک ہوا ہوا تھا یا پرانے ایسی کے نہیں لگے ہوئے ہوتے وہ کافی شیپ آئے ہوا تھا تو میں نے اس کو جو ہے نا لیفز سے جو ہے کور کر لیا یہ لیفز آپ کو دراست پر بڑی سستی سے ڈیڑھ سو روپے تک کی مل جاتی ہیں تو آپ اس کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اپنے رنرز چینج کیے یقین کریں یہ ساری چیزیں بڑی سستی مجھے اتوار بزار سے ملی ہیں اور آپ بھی تھوڑی تھوڑی لے کے رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دیکھیں یہ میں نے اپنا سائیڈ ٹیبل بھی اسی طرح سے بنائی ہے سٹول ہے جس کو میں نے ٹیبل بنا دیا ہے اور پردے دھل چکے ہیں ساف سترے ہو چکے ہیں کمرہ کافی خوشبودار ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں جو آپ نے صبح میں دیکھا تھا نا یہ کورنر بلکل بے دھنگا ہوا ہوا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا مینج کیسے کروں تو دیکھیں ٹرانسفورمیشن کے بعد کتنا ڈیفرنڈ اور کتنا چینج لگ رہا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی وہ کمرہ تھا ہی نہیں میرے ہزبن بھی آکے بچے بھی آکے حیران ہو گئے تھے کہ ماما ایسا لگ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ وہی کمرہ جو اتنا میسی ہوا ہوا تھا اور یہ بس آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں جس کو آپ چینج کرنے میں اپنی زندگی میں بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات پوزیٹیوٹی اگر آپ ہر چیز کے ساتھ پوزیٹیوٹیو کر رکھیں اور اسے یہ سوچیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے تو یقین مانے ہوگا لیکن آپ کہیں بھی گمان رکھیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہوگا یہ تو مشکل ہے یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تو واقعی میں وہ آپ پھر نہیں کر سکیں گے ہمیشہ امید اچھی رکھیں اللہ تعالیٰ سے نا امید کبھی نہ ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف کن کہنا ہے اور چیز ہو جانی ہے تو یہ دیکھیں میں نے سائیڈ پہ جو ہکس لگائے تو اس پہ میں نے اپنے ماسک ہیر بینڈز اپنے سکرنچیز اور ایک گوڈی بیگ لٹکا دیا ہے جس میں چھوٹی چھوٹے میرے وائرز وغیرہ جو ہوتے ہیں آپ کے چارجرز وغیرہ وہ میں نے اس میں ڈال لیا ہے تو یہ بڑا اچھی سی زبردست سی جو ہے نا ایک کورنر بن گیا جہاں پر میں نے انڈر سکاف وغیرہ اپنی فیس ٹاول بھی لٹکا لیا ہے کچھ میرے پاس پلانٹ سے میں نے وہ رکھ دیا کیونکہ گرین ری جو ہے نا ہر کمرے میں ہونی بڑی ضروری ہے خاص طور پر پودے رکھیں جو آپ کے اندر کے پودے ہوتے ہیں وہ ضرور رکھیں کیونکہ آپ سنو ان کو سانسواس لینے میں بڑے آسانی ہوتی بڑا فریش ہو جاتے بڑا فریش فیل کرتے ہیں آپ اور پودوں کو تو دیکھ کے ویسی انشہاسان نیچر کو دیکھ کے ویسی ہی جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری فریشنس آ جاتی ہے تو اور میک شور کہ یہ اچھا آج افورڈبل نہیں ہے کافی ایکسپنسیو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو آپ سنیک پلانٹ خریدیں وہ بہت بہت زبردست قسم کا ہیومیڈی فائر ہے اور ہر ایک چھوٹے چھوٹے پچاس پچاس سو سو ربے کی بھی مل جاتے ہیں ہر کمرے میں ہیومیڈی فائر کے بجائے آپ سنیک پلانٹ رکھیں تو بس اب یہ دیکھیں میرے کمرے کا لکھ رات میں میں نے کچھ فیری لائٹس خریدی ہیں ایک شاپ ہے بادرہ باد پہ جہاں سے میں بہت وزٹ کرتی ہوں سٹیشنیری شاپ پی ہے اور ڈیسن بیلون کے نام سے وہاں پر بہت پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں تو وہاں سے میں نے یہ فیری لائٹس خریدی ہیں ٹو ٹو ہنڈرڈ روپیز کی ہیں بہت لمبی ہے اچھی خاصی ہے ورنہ جو آن لائن وغیرہ ہم پرچیس کرتے ہیں اور مجھے گلوپز بہت بہت زیادہ پسند ہیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آپ کے گھر میں آپ کے روم میں بڑی بڑی چینجز لے آتی ہیں بڑا آپ کو ڈیفرنٹ ہر چیز لگنے لگتی ہے تو اسے اس سیٹنگز کو ٹرائے ضرور کیجئے مجھے بتائیے گا کومنٹ میں لے کے بتائے گا کہ آپ کو یہ میک آور کیسا لگا اور آپ نے کبھی کیا ہے تو شیئر ضرور کیجئے کپنی سٹوری اور یہ میری وہ کینڈلز ہیں جو میں نے بنائی ہوئی ہیں تو ہوفوری آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو آپ کو پتا ہے آپ نے اسے لائک کرنا ہے میرے چینل پر فرس ٹائم آرہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اپنے نیکس ویلوگ میں ٹیک کیر لیویگنگ یو مع السلام اللہ حافظ